کربان ہو گیا کربان ہو گیا چلو ماشاءاللہ شاپر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نینو لگی ہوئی ہے شاپر بنانے اید کا تیسرا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک بڑے بھائی کے گھر کربانی تھی تو میں بھی جو ہے تھوڑا سا ہیلپ کر رہا ہوں کرنا تو نہیں آتا لیکن وہ سپیشلسٹ بھی ہیں ہمارے پاس کساب تو بس وہ ویسے ہی ہے میں نے کہا ہم بھی اپنا حصہ ڈال لیں تو ابھی جیسے گوشت کی کٹائی ہوگی تو وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ہمارے خاطر یہ گا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جی تو قربانی الحمدللہ شروع ہے گوشت جو ہے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں گوشت بن رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بکرہ تھا اللہ پاک قبول کریں محسن بھائی بیٹھے ہیں اسلام علیکم محسن بھائی کیسے ہیں ٹھک ٹاک ہیں اصل میں صبح کے چھ بجے ہیں تو اس لئے ہر بندہ یہ بالکل ریلیکس میں موڈ میں ہے کپڑے شپڑے ابھی کسی نے بھی نہیں پہنے ہوئے دائرہ صبح صبح قربانی ہو رہی ہے یہ بچہ بھی بیٹھا قربانی کا گوشت بنا رہا ہے میں بھی ابھی ویسے کوشش کی تھی تھوڑی سی لیکن جس کا کام اسی کو ساجے ہمارا تو یہ پکڑنا ہی اوزار پکڑنا ہی ہمیں نہیں آتا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز میں وہ کاٹ رہے ہیں اور بہت جلدی وہ جھٹ پٹ بکرا زبا کر کے وہ گوشت بنا کے وہ چلے بھی جاتے ہیں اور ہمارا بھی چھوٹو شونو شکرا حسین علی اٹھا نہیں ہے حسین علی نے اس کا نام رکھا ہوا تھا پینکو پینکو نام رکھا ہوا تھا پینکو اور پینکو اللہ کی راہ میں جا چکے ہیں اس وقت اللہ پاک قبول کریں تو آپ سے ابھی شیئر کرتے ہیں اپ ڈیٹس باقی کی بھی ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ابھی تو بہت کچھ ہے ویڈیو میں چینلی بھی آ چکے ہیں ان کا پینکو جا چکا ہے چینلی پینکو تو چلا گیا کہاں گیا پینکو کربان ہو گیا کربان ہو گیا چلو ماشاءاللہ آپ کو کیا کہہ رہا تھا رات پینکو آپ یہ باتیں کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا کھانا نہیں کھایا ابھی بتاہو ذرا آپ اداش ہو گئے ہو پینکو کے بغیر چلو کوئی بات نہیں اور پینکو آ جائے گا یہ دیکھو رات حسین علی پینکو کو لے کے باہر گھمارا تھا اس نے اس کا نام رکھا بابا میں نے اس کا نام رکھنا ہے پینکو حالکہ وہ ماشاءاللہ وائٹ تھا لیکن پینک پینک سا فیل ہو رہا تھا تو اس نے اس کا نام پینکو پیار سے رکھ دیا تھا اور اب یہ فل سیڈ بیٹھا ہے کہ ہمارا بکرا زبا ہو گیا جی تو الحمدللہ بکرا زبا ہو چکا ہے اور یہ بچے فٹا فٹ سے شاپر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نینو لگی ہوئی ہے شاپر بنانے اور یہ دیکھیں یہ نینو بیٹھا ہے یہ شاہن علی بیٹھا ہے شاہن علی آپ نے بنا رہی یار یہ دو بھی دو شاہن علی کو بھی دو حسین علی اصل میں تھوڑا سا سیڈ ہے کہ اس کا پینکو چلا گیا ہے یہ ابھی شاپر ابھی بننا شروع ہے بچوں کی ایکسائیٹمنٹ دیکھیں کہ بچوں نے ابھی وہ بنا رہے ہیں اور فٹا فٹ سے سکینہ دارا اور حسین علی پیچھے شاپر کھول کھول کے دے رہا ہے اور حسینہ سکینہ دارا جو ہے حسینہ یہ اس کو گرہ لگا رہی ہے حسین علی بیٹھا ہشلے یار ایسے یہ شاپر کھول رہا ہے جی ہمارا شہزادہ اور شاپر میں خود بھی اندر جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ کہنا شاپر بنا بنا کے رکھ رہی ہے یہ غانم حسین کیدر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے ہاں جی غانم کیسے ہو آج تو صبح صبح اٹنا پڑ گیا ہے رات کو بھی دیر سے تھوئے تھے اور قربانی پھر بڑے بیٹے وہ آپ کو تو زیادہ کام کرانے پڑے ہیں نا اور جی یہ میں ابھی میں اور غانم جائیں گے گوشت تقسیم کرنے اور سکینہ بار برزن کری ہے جی بابا مجھے بھی لے جائے گا ایک آدھے گھر میں اس کو لے کے جاؤں گا باقی کہیں بھی نہیں جائے گی تو دھوپ ہے باہر بہت زیادہ تو پھر ابھی بہت سارے کام ہیں اور جیسے کہ کل بھائی نے کہا تھا آج ہم یہی پہ انوائٹڈ ہیں شام کا کھانا ہمارا ادھر ہی ہوگا تو آج کا بڑا مزے کا ویلوگ ہوگا یہ مورننگ کا ہے ایوننگ کا ویلوگ بھی آج ہمارا آئے گا کیونکہ آج تیسرا دن ہے اس کا سپیشل ڈیز ہیں تو سپیشل ہی ویلوگ بھی آ رہے ہیں بے کم ابھی بیزی ہے کام میں وہ بھابی کے ساتھ کام کروا رہی ہیں تو ملتے ہیں بریک کے بعد جی تو ہم جا رہے ہیں حلوہ پوری لینے حسن حسین اور سکینہ نے کھانی ہے کام اور حسین ہی زیادہ کھائیں گے ہم لوگ تو نہیں کھائیں گے حسن بائک لے کے گھوم رہا ہے حسن کو کہتا ہوں یہ چلائے گا اور میں پیچھے بیٹھوں گا آؤ حسن یہ حسن بائک چلاتا پھر رہا ہے اور یہ بڑے بھائی کی بائک ہے میری بائک اس وقت اندر کھڑی ہے یہ ہے بڑے بھائی کی بائک آجا یہ ابھی سیکھ رہا ہے چلانا تو میں اسی کے ساتھ بیٹھ کے جاتا ہوں چلو جی غانم صاحب آپ کی ڈرائیو چیک کرتے ہیں چلیں جی یہ جی آپ غانم چلانے لگے ہیں بائک یہ دیکھیں نرالا والا آنے والا ہے نرالا والے سے ہم نے لینی ہے حلوہ پوری اور سکینہ کی اور حسین کے لیے بچوں کی فرمائش کہ حلوہ پوری کھانی ہے تو یہ ہم پہنچنے والے ہیں نرالا یہ آگے ہے یہ نرالا والے پہ آگے ہیں یہ ہے نرالا اور اب لیتے ہیں حلوہ پوری یہ بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ دیکھیں رش بہت ہے باری آنے میں بھی ٹائم لگے گا ابھی یہ لے رہے ہیں ابھی جیسے باری آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہمیں جیسے باری آتی ہے جی تو گھر آ چکا ہوں اور اب بس ہو چکی ہے تھک گیا ہوں گوشت تقسیم کر کے پھر اس کے بعد کچھ کام شام تھے ادھر بڑے بھائی کے گھر وہ کروا کہ اب فریو ہوں تو اب سونے لگوں میں تو آج کا ویلوکہ کرتے ہیں ہم اختتام تو انشاءاللہ شام کو ہم آپ کے ساتھ عید کے تیسرے دن شام کی روٹین شیئر کریں گے یہ تین دن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے سپیشل ویلوگز ہیں اس کے بعد انشاءاللہ روٹین ویلوگ آپ سے بھی شیئر کیا کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں شام کے ویلوگ میں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں بائی بائی